ہر ہر مہادیو دورستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان چھے کی فیکٹرز کی جو ہر کسی کو اپنی زندگی میں ضرور اپلائے کرنے چاہیے اپنی سیلف ایسٹیم کے لیے سیلف ایسٹیم کیا ہوتی ہے سیلف ایسٹیم کا مطلب ہوتا ہے خود کی نظروں میں آپ کی ایمیج کیسی ہے کیا آپ آتن وشوا سے بھرے ہیں یا پھر آپ خود کو دین ہین مانتے ہیں یہ ٹاپک بہت چھوٹا ہے پر جس کو یہ سمجھ آ گیا نا وہ زندگی میں بہت کچھ اجیب کر سکتا ہے کئی لوگوں کو بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے اندر ہین بھاونہ آ جاتی ہیں اور وہ لائف میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں دیکھا جائیں تو سب نے ہی کرٹیسزم کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں جرور جھیلا ہوتا ہے سب کی سیلف ایسٹیم نچلس ترکی اسی وجہ سے ہوتی جاتی ہے اور اسی لیے ہم سب ہی کو اپنی سیلف ایسٹیم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ لائف میں ہم کو ایک رسپیکٹ ملے اور لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہو کیونکہ اگر آپ ہی خود کو ورٹلس سمجھیں گے نا تو سامنے والا بھی کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا تو آئیے اب سمجھتے ہیں ان چھے طریقوں کو جس سے آپ اپنی سیلف ایسٹیم کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے اندر کونفیڈنس کو اجاگر کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ is the practice of living consciously اپنے پرتی سچیت رہیں سیکنڈ is the practice of self acceptance خود کو جیسے ہیں ویسے ہی سویکار کریں ثرد is the practice of self responsibility اپنے برتاو کی ذمہ داری خود لے فورت is the practice of self assertiveness خود کی خوشی پر ضرور دھیان دے فیفت is the practice of living purposefully اپنے جیون کا ادہشے ڈھونڈے and the last is the practice of personal integrity اپنے کیاریکٹر کو سنگ گٹھت رکھیں تو آئیے اب ہم ان سبھی فیکٹرز کو ایک ایک کر کے دیپلی سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں the practice of living consciously دوستو بہت بار ایسا لگتا ہے مانو ہم ایک روبوٹ کی زندگی جی رہے ہیں سب کچھ automatic طریقے سے کیا جا رہا ہے جیسا ہمیں سماج نے condition کیا ہے ہم ویسے ہی جیے جا رہے ہیں سماج نے ہمیں سکھایا ہے کہ سکول کے بعد college کرو اور پھر college کے بعد job کرو اور ہم سب ویسا ہی کرتے آ رہے ہیں لیکن ذرا سوچئے کیا اسی کا نام زندگی ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہماری life برباد ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں conscious ہو کر سوچنا چاہیے نہ کی دوسروں کی دیکھا دیکھی ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے رہنا چاہیے کچھ بڑا کرنا ہے زندگی میں تو کچھ بڑا سوچنا بھی پڑے گا اور اس کو achieve کرنے کے لیے ہمیں extraordinary efforts بھی ڈالنے پڑیں گے بہت سے لوگ بینہ school اور college گئے بھی بہت رچ ہو جاتے ہیں اور اب میں وہی گیسا پٹا example نہیں دوں گی مارک زکربرک کا یہ سب old beliefs کو سمجھئے پر اپنے دماغ کو بھی use کیجئے جب کوئی ہم سے لڑنے آتا ہے یا گالی دیتا ہے تو ہمیں گصہ آ جاتا ہے یا ہم depression میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی دوسروں کو بھی اسی طرح کا برطاف کرتے ہوئے دیکھا ہے پر اگر اس کو ایک چھوٹا سا thought دے اور اگر ہم conscious ہو کر یعنی سوچیں تو کیا ہمیں ایسا response دینا چاہیے کیا ہم اس آدمی کو سیدھے ignore نہیں کر سکتے اور صرف اپنے goal پر focus نہیں رہ سکتے اگر ایسا کرنا سیکھ لیں گے تو ہمارا mental peace کبھی خراب نہیں ہوں گا believe me اور ہمیشہ صرف مو سے جواب دینے کی جگہ اپنے success کو بھی تھوڑا جواب دینے دیجئے اس لیے اپنے اندر consciousness لائیے ہر چیز کو analyze کر کے دیکھیں کیا اسے ایک الگ positive طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا کوئی next best alternative ہے یا نہیں اس سے آپ کے اندر confidence بڑھتا جائے گا اور آپ کی self esteem آتم وشواز بھی بڑھ جائے گا the practice of self acceptance بہت بار ہم دوسروں کے criticism کو دل سے لگا بیٹھتے ہیں اور برا مان جاتے ہیں for example اگر کوئی teacher کسی student کو بولے کہ تم نالائک ہو تو ایسے میں student کیسے سوچتا ہے یا تو وہیں اداس ہو جاتا ہے یا گصہ ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے خود کو accept نہیں کیا ہے مطلب خود سے پیار ہی نہیں کیا ہے اسے لگتا ہے کہ اس میں صرف کمیاں ہی کمیاں ہے لیکن اس کے وپریت بھی تو ہو سکتا ہے وہ student اچھا chess کھیلتا ہو یا وہ cricket میں بہت اچھا ہو یا سب سے important کیا پتہ وہ اپنے پتا جی کو گھر میں یا ان کے کسی کام میں help بھی کرتا ہو تو اسے اپنے ان traits کو خود appreciate کرنا چاہیے اور اس کے teacher نے کچھ بھی بولا ہو تو ان کی باتوں کو سمجھ کر خود کو improve کرنے کا try کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ آج ہی تو نہیں آتا مجھے یہ پر میں اسے ضرور سیکھوں گا اور مجھے خود پر گرب ہے ایسے ہی دوستو آپ بھی اپنی خوبیوں کو پہچانیے اور خود کو accept کیجئے اور اپنے self confidence کو increase کیجئے The practice of self responsibility ہمیں اپنے behavior اور اپنے کام کی بھی ذمہ واری خود ہی لینی چاہیے بے وجہ کبھی بھی دوسروں کی نندہ نہیں کرنی چاہیے ایسا کرنے کا ہمیں کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ ہم سب میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں دوستو اور خامیاں بھی ہمیں دوسروں کی خوبیوں کے لیے ان کی سراحنا کرنی چاہیے ان کو praise کرنا چاہیے اور خامیوں کو صدھارنے کے لیے motivate بھی کرنا چاہیے اپنے آپ کو grow کریے یا downgrade کریے ساری responsibility at the end آپ کی ہی ہے اور آپ ہی responsible ہو اپنے success کے لیے یا پھر اپنے failure کے لیے اپنے آپ سے بات کرنا سیکھئے جس کو بولتے ہیں self talk اور اسی طرح proper communication سے بات چیت سے آپ کسی بھی چیز کا حل نکال سکتے ہیں The practice of self assertiveness اپنے مہتوک کو پہچانے اور اپنی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں بہت سے لوگ job کرتے ہوئے اپنے seniors کی خوشامت کرنے لگتے ہیں کئی باروے جن لوگوں کو پسند نہیں بھی کرتے ان کی بھی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں بے شک اندر سے گالی دے رہے ہوں اسی لیے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اپنا ایک professional attitude رکھیں اپنے workplace پہ جس کام کی آپ کو salary مل رہی ہے اسے امانداری سے کریں کیونکہ آپ کے seniors آپ کے sincere work کو نوٹ کرتے ہیں نہ کی آپ کی چاپلوسی والے behavior کو ایسے ہی کچھ لوگ دوسروں کے لیے اپنی خوشی کی قربانی دے دیتے ہیں یہ بھی بہت غلط ہے آپ کسی کے غلام نہیں ہیں سب سے تمیز سے ضرور بات کریں لیکن کسی کے پیروں میں لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی ایک ہی زندگی ملی ہے اسے اگر آپ راجہ کی طرح جی ہوگے تبھی لوگ بھی راجہ کی طرح تمہیں respect کریں گے ہم سبھی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا life میں goal کیا ہے لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ purpose کیا ہے آپ اس life میں کیوں آئے ہیں کیا صرف گاڑی گھر اور ایک اچھی job ہی آپ کے لئے سب کچھ ہے کچھ لوگ دوستو goals ہی پورے کرتے رہ جاتے ہیں purpose نہیں اس لئے life میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے goals short term کے لئے ہوتے ہیں جبکہ purpose آپ کی تمام زندگی کے لئے ہوتا ہے goal سے صرف آپ کی internal اچھائیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن purpose آپ کے ساتھ والوں کو بھی خوشی دے سکتا ہے purpose ڈھونے کے لئے یہ دیکھیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جسے کرنے سے آپ سماج میں ایک positive change لا پائیں اور اس سے آپ کو بھی خوشی ملے بہت سے leaders purpose ڈھونتے ہیں کافی لوگ charity کے ذریعے help کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو میں کچھ best examples بھی دے سکتے ہوں جیسے خوشی بھی ملتی ہے کچھ لوگوں میں بہت کم integrity ہوتی ہے ان پر کوئی وشواس ہی نہیں کرتا وہ جھوٹ فریق اور چھل کپٹ کے زندگی جیتے ہیں کبھی کسی کی help نہیں کرتے اور لوگ پیٹ پیچھے ان کی نندہ ہی کرتے رہتے ہیں اس سے ہمیشہ stress میں جیتے ہیں اور انہیں ترے ترے کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں ان کی آتما بھی بیچین رہتی ہے اس لئے دوستو تھوڑے سے فائدے کے لئے بھی کبھی دوسروں کا نقصان نہ کریں اور اپنے character میں integrity یعنی کی ستے نشتہ امانداری لائیں اس سے لوگ آپ پر وشواس کریں گے اور ضرورت پڑھنے پر آپ کی مدد بھی کریں گے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو انڈ کرتے ہوئے wish you all the best guys for your life keep working hard and achieve more and more success har har maha dev and thank you